بسم اللہ و احمد و وحیم السلام علیکم پیارے بچوں یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین مرانے میں کوشہ ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر آج ہم جانیں گے پرنٹنگ مشین کے بارے میں تو چلے ریڈ کرتے ہیں in 1454 CE پرنٹنگ مشین was utilized for commercial use 1454 CE میں پرنٹنگ مشین کو تجارتی استعمال کے لیے استعمال کیا گیا تھا سب سے پہلے 1454 CE میں William Kexton brought this machine to England in 1476 CE William Kexton اس machine کو 1476 CE میں انگلینڈ لے کر آیا with the march of time وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ printing machine were established in Italy, France, Belgium and other European countries وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ printing machine Italy, France, Belgium اور دگر یورپی ممارک میں بھی قائم کی گئی such books could be published very easily with a short spawn of time so اس طرح بہت کم وقت میں کتابیں بہت آسانی سے شائع کی جا سکتی تھی people could easily get books and learn many things لوگ آسانی سے کتابیں حاصل کر سکتے تھے اور بہت سے چیزیں سیکھتے تھے اپنے دور میں تعلیم کی رسائی بہت آسانی کے ساتھ books کی صورت میں لوگوں میں پھیلنے لگی this renaissance اور یہ اس نشاست سانیہ کو متحرک کیا یہ نشاست سانیہ کا یہ فیکٹر تھا printing machine کا utilize ہونا کمشلی طور پر استعمال ہونا لوگوں میں تعلیم عام فہم پھیلنے لگی تعلیم تیزی سے پھیلنے لگی کتابوں کے ذریعے اور لوگ بہت ساری چیزیں سیکھنے لگے اور لوگوں کی سوچ میں ایک مترک changing آئی European کی سوچ میں change آیا اور انہوں نے اپنی زندگی کو دوبارہ تعمیرینوں کیا اور انقلاب برپا کیا اور یہ انقلاب آج کے دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے European میں انہوں نے بہت ساری چیزوں میں arts میں science میں اور تعلیم میں اور طب کے میدان میں ترقی حاصل کی I hope so آج کے topic کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو like share comment ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ملتے ہیں next ویڈیو میں ایک نئے interesting topic کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ